ایک ایسے آپ سب میرا نام اچھاد ہے یا آج کے ویڈیو بہت زیادہ مس نکل کر آرہا ہے بھائی صاحب جرمانی امبیزیڈر بھارت کی نمو بھارت ٹرین دیکھ کر پاگل ہو گیا ہے بھائی صاحب بھارت کی ٹکنالوجی دیکھ کر جرمی کا بیسٹر پیک ہے بھائی صاحب بھارت کی نمو بھارت ٹرین ایسی بھارت ہے بھائی صاحب بھارت کی پہلی آر آر ٹی ایس نمو بھارت ٹرین میں سفر کیا ڈاکٹر ایکرمین نے تیج سرکشت اور سویدھا جنک یاترہ کا انبھو کیا ڈاکٹر ایکرمین نے بھارت جرمنی کی برتی ساجداری کی سرانہ کی خاص کر پریون کے چھتر میں انڈیا کا جو ریلوے نیٹرک ہے وہ دنیا کا دنیا میں ٹاپ ٹین میں بڑا ریلوے نیٹرک میں بھی آتا ہے اور جو انڈیا کا ریلوے نیٹرک ہے وہ پاکستان سے اوویس ہی بات ہے بہت زیادہ بہتر ہے ان کی جو پوچز ہیں ان کی جو ٹرین ہیں ان کا جو ٹریک ہے اس کی سپیڈ لیمٹ بہت زیادہ ہے ان کی ٹریک جو ہے وہ اس ٹائم ون سکسٹی پہ جا رہا ہے کہ بھارت میں جو موڈی سرکار ہے وہ تمام سٹیپس لے رہی ہے کہ جس سے جو انڈیا ہے وہ ایک ڈیویلپٹ کنٹری کی لسٹ میں شامل رہے اور وہ اس میں آگے بڑھے اور نظر آئے لوگوں کو جس طریقے سے استقبال بولٹ ٹرین اور پورے شہر کے اندر گھوم رہے ہیں مطلب وہ دیکھ کونسیپٹ اور دیکھ رہا ہے ہم کدھر الجے ہوئے ہیں مقصد یہ ہے انڈیا کی اپنے پرابلمز بھی ہیں یہ اوپر سے بات روزی لگ رہی ہے یس انہوں نے اپنی ایکانومی کو سنبھالا دی ہوئا ہے کانٹینیوٹی آف سیول گورنمنٹ رہی ہے ان کی انسٹیچوشنز کی مضبوطی ہے انڈیا ریلوے سسٹم میں سمجھتا ہوں کہ پورے برے سگیر میں تمام ممالک سے آگے ہے اور ہمارا ریلوے سسٹم جو ہے بلکہ اس کو اپگریڈ کرنے کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیکریز ہوا ہے ایک لائن بھی ایک انچ لائن بھی انہوں نے جو ہے نا ہمارے ملک میں ریلوے کی نئی نئی بچی کیونکہ میرے انڈیا انفرسٹرکچر کو یوز کر کے انہوں نے ٹرینز بنائی ہے سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس اچیفمنٹ کو بہت بڑا ڈیویلپمنٹ ہے جس طرح وہ اپنے انفرسٹرکچر کو بوسٹ کر رہے ہیں اور اپنے ریلوے سسٹم کو بہت تیزی سے آگے لے کے چاہ رہے ہیں گروہ کر رہے ہیں کیا کہیں میں سبرا یہ کہوں گا کہ یہ ریاستی ملک ہے وہ ایک وہاں پر کرپشن جو ہے میرے خیال سے اتنی زیادہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہاں پر اتنی زیادہ رکھیاتی کام ہو رہے ہیں دوستوں بھارت کے ریلوے ٹریکس پہ ابھی تیاری کی جاری ہے سپر فارس ٹرین بولیٹ ٹرین لانے کی لیکن اس سے پہلے بھارتی ریلوے کا پلان یہ ہے کہ اس سے پہلے کم پرائز میں چلنے والی سپر فارس ٹرینیں میٹین انڈیا وہ بھی انٹریٹیوز کرا دیا جا جیسے وندے بھارت چلی رہی ہے بہت ساری روٹوں پہ وندے بھارت آ چکی ہیں اب نمو بھارت نمو بھارت نام سے بھی ٹرین لانچ کی گئی جس میں جرمنی کے ایمبیسیٹر کو بھی بیٹھ کے اس کا ٹور کروائے گیا انہوں نے جم کے تاریف انہوں نے کہا اتنے کم پرائز ٹکٹ میں مطلب اس کی جو ٹکٹ ہے یوروپ کے کمپریز میں بہت کم ہے اس کا ریٹ ٹکٹ انہوں نے کہا اتنے کم ریٹ کے ٹکٹ پہ اتنا لگجوریوس بھی اس تھا تو مطلب ان کو یقین نہیں آرہا تھا انہوں نے جم کے تاریف کی انہوں نے کہا سپیڈ اس کی جبردست ہے سیفٹی جبردست ہے اور جو سبیدھائیں اور دوستو بھارت میں تو اس سمیں چلی رہی ہے بھارت نام بھارت بھی آ چکی ہے یہ ساری ٹرینی رہیں گی اس کے ساتھ بھولے ٹرین بھی آنے والے ایک دو سال میں انٹریوز ہو جائے گی اور دھیرے دھیرے جو پرانی ٹرین وہ ان سے ریپلیس ہو جائے گی ٹائم لگے گا میں یہ نہیں کروں کلی ریپلیس ہو جائے گی دس سال پندرہ سال بٹ ریپلیس ہو جائے گی اور یہ قوالیٹی ریلوی سویدہ کوئی دیریل کر دے پٹری پہ کھمبہ گار دے تو ٹرین تو ڈیریل ہو ہونی ہے گورنمنٹ ٹھوٹی ٹرین ڈیریل کر دی انڈیا کا جو ریلوی سوشیاں میں اوویس سی بات ہے وہ فار بیٹر ہے اور انڈیا جو ریلوی نیٹرک ہے وہ دنیا کا دنیا میں ٹاپ ٹین میں بڑا ریلوی نیٹرک میں بھی آتا ہے اور جو انڈیا کا ریلوی نیٹرک ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ بہتر ہے ان کی جو کوچز ہیں ان کی جو ٹرین ہیں ان کا جو ٹریک ہے اس کی speed limit بہت زیادہ ہے ان کی ٹریک جو ہے وہ اس ٹائم 160 پہ جا رہا ہے اور آپ کے پاس جو لوگ دیکھ رہے ہیں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں کوئی انڈیا سے دیکھ رہا ہے وہاں پہ بتائیں کہ کیا سپیڈ ہے پاکستان کا پاکستان کا جو ٹریک ہے وہ 105 کی سپیڈ سپورٹ کرتا ہے جو بھی ریئر کیسی نہیں نہیں 505 آپ کو اللہ اوڈ ہے جو کہ یہ نہ قابل ہے قبول ہے اس دور میں 2024 میں آپ کے سامنے آپ بس پہ جاتے ہیں وہ جاتی ہے 120 130 اور ٹرین جا رہی ہے 105 پہ انڈیا کی جیسے آپ نے بات کی انڈیا سی ڈی سٹیپ بس چپ ہر کام کر رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم ریلوے سے ارن بھی کرتے ہیں تو وہ ہم پہ نہیں لگتا ریلوے پہ کیوں ہم تو ارن ہی نہیں کر رہے ہیں ہم تو خسارے میں جا رہے ہیں آپ کو ہم لگتا ہے ریلوے سے ہم ارن کر رہے ہیں پاکستان بلکل ارن کر رہی ہے کیوں نہیں ہم تو سنتے ہیں کہ ہم خسارے میں جائے ایک چیز ہے جب ہم سب سے پہلے تھے کہ دنیا کا جو کمپیرزن ہے ریلوے کا وہ دوسرے ریلوے کیسے ہیں جیسے انڈیا امریکہ کو کمپیٹ کرنا چاہ رہا ہے چینہ جیپان کو کمپیٹ کر رہا ہے اور پاکستان کس کو ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ خدرتی افات رہا ہے ہم انے سے کمپیٹ کر رہے ہیں 1947 میں پاکستان کو جو ریلوے سسٹم ملا وہی ریلوے سسٹم انڈیا کو ملا بلکل وہی ملا پاکستان کا آج ریلوے سسٹم کہاں پہ ہے اور انڈیا کا ریلوے سسٹم کہاں پہ ہے انڈیا ریلوے سسٹم میں سمجھتا ہوں کہ پورے برس گیر میں تمام ممالک سے آگے اور ہمارا ریلوے سسٹم جو ہے بلکہ اس کو اپگریڈ کرنے کی بجائے میں سمجھتا کہ یہ ڈیکریز ہوا ہے یہ ایک لائن بھی ایک انچ لائن بھی انہوں نے جو ہے نا ہمارے ملک میں ریلوے کے لئے ہی نہیں بچھی ہی ہمارے پاس ٹریک ہیں بلکہ ان ٹریک کو بھی یہ جو کلچی کی طرف ڈبل ٹریک انہوں نے کیا ہے وہ ایک ان کی ہے باقی ایک انچ بھی یہ جو ہے لائن بھی بچی نہیں کی مجھے بتائیں کہ یہ چھوٹا دار ہے مظلوہ میں اوور آل ریلوے پاکستان ریلوے کی بات کروں کیا یہ چھوٹا دار ہے اگر ہم اس پر پراپر ورک کریں پراپر اس کے اوپر اپنی منجمنٹ کریں آپ کو نہیں لگتا گئے آئی ایم ایف سے جان چھوٹ چکے سکتی اگر اس طرح کے دو دینہ داروں بھی بہتر کریں آپ نے بولا برس گیر میں سب سے زیادہ سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ تیزی سے ڈیولپمنٹ کی طرف جو ریلوے سی سمجھا رہا ہے انڈیا کا انہوں نے کیا ایسا فارمولا کیسی ٹکنالوجی کیسا آئیڈیا کیسا دماغ کیسی پالیسی بنائی کے بھائی انڈیا سٹیزن جو ہیں وہ ریلوے کے سفر کو بڑا پریفر کرتے ہیں مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ ریلوے کا سفر جو ہے وہ کمفٹیبل بھی ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ انہوں نے بڑا اپگریڈ کیا انہوں کے قرائے بڑے مناسب ہیں ان کی جو ٹرینیں ہیں وہ بڑی اپ تو ڈیٹ ہیں ان کی ٹائمنگ بلکل ٹھیک ہے ان کا جو ریلوے منسٹر ہوتا ہے وہ چھوٹی سی گلتی ہو جائے تو وہ خود ہی ریزن کر جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ریلوے سسٹم انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے تو یہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا بہتر تو ڈیفنیلی بہتر کرنے والے لوگ ہو بہتر کرنے والا کوئی منسٹر آئے اچھا تو بہتر ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کی کار کرتے گی ہے وہ ہی وہ کرتی ہے وہ ہی میٹر کرتی ہے ادھر ہوئی یہ ویڈیو ہتم بھائی صاحب جس دیش کے منتری بھارت چاند پر گیا اور اس کو بولے بھائی ہمیں چاند ادھر سے نظر آتا ہے ہمیں کیا چاند پر جانے کی ضرورت ہے تو وہ منتری گھنٹا تمہارے ریلوے کو صحیح کریں گے وہ دس میں فیل منتری گھنٹا تمہارے پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے تو یہ تمہاری سوچ ہے بھائی صاحب پاکستانیوں وہ تمہیں فدو لگاتے رہیں گے اور تم فدو لگتے رہو گے اور بھائی صاحب بھائی جرمنی کا وہ ایمبیزیڈر جب آر ایٹی ایس میں بھٹا کہتا ہی کہ بھائی یہ کم کرائے میں تمہیں اتنا لگجری کیسے دے رہے ہو یہ دیکھ ان سے پوچھ رہا ہے اتنا کم کرائے میں اتنی بڑی سلتے کیسے دیر ہیں اور بھائی صاحب کیا تھا سیفٹی بھی ایک نمبر سیفٹی بھی ایک نمبر سیفٹی بھی ایک نمبر ایک سو اسی سپورٹ ہے اس میں بلکل انگریز آگی یہ چیز بولے تو سمجھ آتی ہے تو بھارت کے سٹاپ لسٹ میں جا رہا ہے اور بھائی صاحب وہ بھی ایمبیزیڈر یا جرمنی کا جرمنی کا ایمبیزیڈر اسٹم جرمنی آیا ہویا بھارت میں اس کا ایمبیزیڈر دے کے پاگل ہو گیا بھائی بھارت کہ انڈیا نے یہ کیا بنا دیا ہے اپنے اس دیش میں اور ادھر ہم لوگ سالہ بھائی صاحب ایک بھائی پٹھڑی تک نہ بچھا وہ جات دن انہوں نے ایک ہے جو بندہ بات کہا تھا ایک ایج بھی نہیں بچھائی نا ان کا بھی نظام انگریز والا تھا ہمارا بھی تھا ہم نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے تو پٹھڑیوں کی جال بچھا دیا بھائی آج وہاں پہ بڑے بڑے دیشوں کے ایمبیزیڈر آٹھ ان کی تعریف ایک کاریں بول رہے ہیں تو انہوں نے یہ کیا کیسے وہ بھی حیران ہو رہے ہیں سالہ یہاں پہ پاکستان میں ایک کتہ بھی ٹرین پہ چڑھنے سے گھبراتا ہے کہ وہ بھی سمجھتے تو میری توہین ہے وہی بات آتی ہے پچھوڑا دونے کے لیے بوتل سے باہر سے پانی لانا پڑتا ہے پھر کیا ہے ان ٹرینوں پہ اس باہر کرو سارے ڈیزر انڈیا میں ساری ہمارے جو بڑے بڑے آفیسز اکرپٹ کھڑا ہوا انجن ہوتا ہے بڑا اس کو سیل کر دیتے رات و رات نظر ہی نہیں آتا انجن گیا گیا بجات انڈیا کی بچت کا اندازہ لگا آج الیکٹرک ہے سارا سارا الیکٹرک ہے ڈیزر کا تنام و نشان ادھر نہیں آنا اور بھائی ادھر الیکٹرک کیا سالے یہاں کا آفیسر نے چوری کر لی تارے یہ دیکھ اس دیش کا یہ گندہ حال ہے مجھے تو لگتا ہے مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ انڈیا سے جب پاکستان الگ ہوا تھا انڈیا نے ہر گٹرک کا کیڑا سالہ پاکستان پھیک دیا تھا یہی بات ہے بجات تو دیکھا جائے تو یہی یقین مانو وہ ایک سو بھاگے دن تھا جس ان بھارت سے پاکستان الگ ہوا تھا بھارت کے لیے کہ بھائی اس نے گندی نالی کی کیڑوں کو الگ کر دیا میرے بھائی دیکھ انڈیا میں میلے لگے ہوئے کوئی کون آ رہا ہے کوئی کون آ رہا ہے سپین کے وزیریات ہم آ رہے ہیں جرمنی کے آ رہے ہیں دنیا کے بڑے بڑے پرائم منسٹر اور صدر آ رہے ہیں ادھر ہمارے پاس کتہ تک نہیں آتا نہیں آتا کتہ تک نہیں آتا اچھا بھائی صاحب کون آتا ہے کتہ تک نہیں آتا کیوں نہیں آتا کہ ہماری اوقات ہی ایسی وہی نا ادھر دیکھ اگلے کے ریلوے کے نظام میں امبیسٹر سفرکار کے تعریف ایک آ رہے ہیں کہ تم اتنے کام کرائے میں اتنی بڑی سالتے کے ہوں دیر کیسے دے رہے ہو یہ اگلہ بھی بھائی سے مران رہے گئی تو بھائی آپ کے کیا توٹ ہے ادھر ہی وڈو ادم کرتے تو بھائی